بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری ہے البتہ کردار بدل گئے ہیں عمران خان صاحب وزیراعظم نہیں رہے اور میاں شہباز شریف صاحب وزیراعظم بن گئے ہیں بحروب نگر سے آج ہمیں دونوں جوائن کر رہے ہیں اور پروٹیکول کا تقاضی ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان کو پہلے مدعو کیا جائے کچھ مغرور سے لگ رہے ہیں آپ آگیا ہے خادم اعلیٰ تو آپ وزیراعظم کو کہتے تھے نا ایک میٹھر جاؤ میں بتا ہے تو ہر گلٹ ٹوک ہو گئے آپ کا خادم اعظم آج آپ کے پاس آگیا ہے میں وزیراعظم ایک توڑے کینٹ تے نہیں میرے کینٹ تے رکھوں آپ کو بھائی کیسا لگ رہا ہے نہیں آپ کی ڈریسنگ وغیرہ ہمیشہ ہی اچھی رہی ہے اس میں کیا شک ہے آپ پرانی چیزیں آج کام آ رہی ہیں کتنی پرانی ہے یہ آپ کی شیروانی سے نہیں ہے آپ کی زیادہ پرانی ہے رات گئے والی یہ شیروانی آپ دن گئے بھی پہن سکتے آپ نے رات گئے کبھی نہیں پہنی نہیں رات گئے شیروانی پاندھا پاندھا اچھا لگ دا میں نے دو بہت پہنی اپنے شوز میں آپ شریف آدمی ہیں میں پھر دوبارہ اپنے تمام پاکستانی ہم وطنوں اور بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پوری دنیا میں پاکستانی بستے ہیں ان کو ان کو خاص کر عمران صاحب کو مبارک بات بچھتا ہے عمران خان صاحب دیکھی کتنا اچھا جسٹر دے رہی ہے خان صاحب آپ کو محبت کا پیغام بھیج رہے ہیں وہ کہاں کھوئے ہوئے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ بہت بیغام دے رہا میاں صاحب پرائم منسٹر پاکستان اور میں نہیں مانتا اسے پرائم منسٹر شاہ صاحب امپورٹنٹ گورنمنٹ نامنظور شاہ صاحب اب میں وزیراعظم ہوں اب میں اونچی آواز برداشتیں گا چاہے میاں صاحب ایک غیر معمولی اضافہ ان کی مقبولیت میں دیکھنے میں آیا ہے غیر معمولی اضافہ جب ان کی گورنمنٹ گئی ہے تو سچی بات یہ کہ شاید یہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ بغیر کسی کیمپین کے لوگ اس طریقے سے پورے ملک میں نکلیں گے تو یہ تو آپ کے لیے مسائل کھڑے کریں گے ان کی مقبولیت جو ہے اس کو کیسے ہینڈل کریں گے آپ میاں صاحب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے وہ ہینڈل کر لیں گے پی ٹی آئی والوں نے ابھی ڈنڈا دیکھا نہیں ہے چلو بھی چلیئے میاں صاحب اگر یہ سب شروع ہو گیا ہے تو استحقام کیسے آئے گا ملک میں شاہ صاحب استحقام آئے گا آپ کا پرائیم ڈیسر بدل گیا ہے اب ملک بھی بدلے گا اب لوگ بھی بدلیں گے اب استحقام آئے گا اب شہباز آیا ہے تو استحقام بھی آئے گا نہیں لیکن اگر پی ٹی آئی کے ورکرز کو تشدد سے ہینڈل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر استحقام کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم کچھ نہیں کریں گے شاہ صاحب ہم محبت کریں گے پیار کریں گے انتقامی سیاست نہیں کریں گے بہت اچھی بات ہے اگر آپ اس پر عمل کریں لیکن قانون اپنا رستہ لے گا جو قانون کو رستہ نہیں دے گا قانون اپنا رستہ لینا بہت اچھے طریقے سے جائے اچھا یہ اطلاعات ہیں کہ مریم بی بی کا پریشر ہے ان کے اپنے گریوینسز ہیں پی ٹی آئی پر اور بہت سارے لوگوں پر جنہوں نے ان کو بہت تنگ کیا ان کے پوائنٹ او بیسے ان پر مقدمات بنائے جائیں تو کیا آپ مقدمات بنانے جا رہے ہیں نای شاہ صاحب ابھی 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 میں صرف ذین بنا رہا ہوں مقدمات نہیں بنا رہا کیونکہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں تیدہ پر پیدا ان کو ابھی میری یوت کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے برو زے لوگ ایک ہفتے گھمک نہیں چلا سکیں گے چلو پانچھے دن تک گڑا گینا پانچھے دن بھی میں تمہیں چین میں لینے دوں گا میں تمہیں رلاؤں گا ایمراہین ایس صاحب اے شاہ صاحب آپ نے آپ نے گور کیا حکومت چلے گی لیکن ایمراہین ایس صاحب دا کوئی نہیں گیا ڈیڑھ سال تو دور کی بات ہے ڈیڑھ ہفتہ نہیں نکالنے دوں گا اور ہی لیکشن کرو ساڑھے پہہ مر گئے شاہ صاحب آپ اتنا کیوں ہس رہے ہیں الیکشن کی بات سے صاحب یاد کریں تب ہم الیکشن کی بات کرتے تھے یہ لوگ ہستے نہیں ہوتے تھے چلیں یہ جو ٹینیور ہے یہ پورا بھی کر لیں لیکن اگر آپ تاخیر کرنے کی کوشش کریں گے یہ چین تو نہیں لینے دیں گے آپ کو اور ڈیڑھ سال لگتا ہے تم نے کل عوام نہیں دیکھی نہیں وہ تو ساری دنیا نے دیکھی اس میں کونسی دور جس طرح عوام باہر نکلیا سباز تیارو جو صاحب جان تک عوام نکلے کی بات ہے تو مئی جون میں عوام باہر نازمی نکلتی ہے نہیں لیکن بہر حالو مناظر تو دیکھنے والے تھے لوگ نکلے اور اپنے طور پر نکلے وہ نان کے لیے نہیں نکلے خان کے لیے نکلے آپ یہ جنہیں لوگ بھی نکلے تھے یہ تمام کے تمام پاکستانی ہیں اور جب آپ کو کارکردگی نظر آنے شروع جائے گی یہ لوگ اپنا رخ اور اپنے چہرے موڑ لیں گے کیا اچھی ویسے آپ نے بات کی بہت ہی مجھے یہ آپ کی بات پسند آئی آپ دونوں کے لیے تمام پلٹیکل پارٹیز کے لیے کہ اصل سٹرنگ تو کارکردگی ہوتی ہے آپ کارکردگی دکھائیں گے تو لوگ آپ کی طرف ہوتے جائیں گے جو کارکردگی نہیں دکھائے گا لوگ اس سے متنفر ہو جائیں گے جویں عمران صاحب کو ہوئے پہلے اور لوگ متنفر نہیں ہوئے سادس ہوئے میرے خلاف شمنیہ صاحب آپ ہنس کیوں رہے ہیں اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے ان کا ایک موقف ہے اس کا ایک سنجیدہ جواب ہونا چاہیے آپ دیکھیں نا وہ خط لہر آ رہے ہیں شروع میں ہم نے بھی کہا کہ بھی خط لہر آ رہے ہیں اس کا متن سامنے آنا چاہیے پھر انہوں نے سپیکر کو دکھا دیا وہ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس کو بھیجوا دیا تو بہرحال کوئی نہ کوئی وزن تو ہو گا نا ان کی بات میں کیا بات کرنے ہیں شاہ صاحب کیا بات کرنے ہیں خط تو میرے پاس بھی ہے امریکہ والا نہیں نہیں پھر اس میں کیا ہے اس میں آپ کے غزنیں ہیں آج آج میں تیرے غزنی ہاتھ کا کنگن ہوتا اور جبر کا موسم تب بدلے گا تم بدلو گے تب بدلے زندگی آپ کے میرا نام نہ شامل نہیں نہیں شامل کرنا آپ تو کر لیں زندگی آپ تو میرا نام شامل کرنا یہی تیع ہے کہ اب یہ کھیل ڈیٹھ سال بعد دوبارہ نہیں ہو اچھا میرا صاحب پہلا فون کسے کیا آپ نے پرائم منسٹر بننے کے بعد پڑے پہنے ہو واہ صاحب وہ جتنے جتنے خوش تھے یا جتنے خوش ہیں اور کوئی نہیں ہو سکتا شاہ صاحب اگر وہ اتنا خوش ہیں تو کیوں اتنا مشکل سے راضی ہوئے اگر آپ کو پرائم منسٹر بنانے کا فیصلہ مسلم جنون بہت پہلے کر لیتی تو بہت ساری چیزیں بہت پہلے حل ہو چکی ہوتی ان کا ایک مسئلہ ہے وہ راضی مشکل نہیں ہوتے نہیں تو کیا اندر سے خوش نہیں ہے وہ آپ کے پی ام بننے پر نہیں خوش تو ہیں پھر لیکن خوش ہے کہ ام اقدار کتنی ہے ام اینے بہتا ہے بریم بی بھی خوش ہے آہ بریم بیٹی بھی خوش ہے مگر خوش ہے مگر کیا صاحب آرٹی تھے کہ سے میمبر نہ لو چاچا بن جائے تھے اور کی چاہیتے ان صاحب کا تعرف نہیں ہوا یہ ہمارے پرانے پرانے ساتھی ہیں جاک صاحب بیروکریٹ ہیں یس میں جب وزیراعہ پجاب تھا بسوط بھی یہ میری ٹیم میں ہوتے تھے تو وفاق میں آپ اپنی ٹیم لے کر جا رہے ہیں یا میاں صاحب کی ٹیم جو ہے اس میں سے کچھ سیلیکشن کریں گے شاہ صاحب ہم کبھی بے وفاقی نہیں کرتے ہم ہمیشہ وفا کرتے ہیں اور اس لئے جاک صاحب یہ ٹیم کا حصہ ہے یہ بہ وفاق میں میرے ساتھ جائیں گے میرا خیال شاہی ہے ٹیم جا رہی ہے ساتھ آجہ میاں صاحب چیلنجز بہت بڑے بڑے آپ کے سامنے ہیں مہنگائی کو اگر ہم لے لیں تو کیسے کنٹرول کریں گے کیسے مگر صرف ایسے کرنے سے تو کنٹرول نہیں ہوتی نا صاحب نظری دینج کر لیا ہے انہوں نے دینج بھی نکھتا ہے اوئے یہ کار ہی کچھ نہیں سکتا ہے صاحب جزی فریجز ہم جانتے ہیں میاں صاحب ارتکان کا فون بھی آیا تھا کیا باتیں ہوئیں اگر بتا ہے طیب صاحب نے میں نے ایک کفتہ دا ویزا فری بھیجیا ہے ایک کفتہ تو اس طرح کے پھرے وہ بڑا رنگ ہور لال ہو جی وہ تھے ٹکٹ بھی پیج رہے تھا میں ایک اچھا نہیں لاتا تقریر تھی آپ کی اور بہت نفی طلی تقریر تھی اس پہ عمل کتنا ہوتا ہے اب یہ تو وقت بتائے گا مگر سب سے پہلے آپ نے چین کا ذکر کیا اس کی کیا اہمیت ہے آپ کو پتا ہے چین کا پاکستان کے ساتھ کیا کہہ رہا تعلق ہے ہمیشہ سے ہی رہا ہے مگر اب تو سٹریٹیجک پارٹنر ہے جی صاحب آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری چین کے ساتھ کیا محبت ہے چینی تو آپ کو بہت پسند کرتے ہیں ہم بھی ان کو اتنی محبت دیتے ہیں ہمارے ہر گھر سے آباز آتی ہے کیا نی ہاؤ کی حالی سنا نی آؤ وہ نی آؤ سلام کہتے ہیں نی آؤ کا مطلب ہوتا ہے آداب چائنیز میں نی ہاؤ ہائے تو ہوتھی آئی نہیں 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 گالزون گالزون اپنے اپنی فیمی لے گئے ساڑے ہل افتاری تھے آئیں نہیں ہاؤ ہائے توڑا کارتے بہت دور ہیں ویسے نیا صاحب اب زیادہ ہی بچھے جا رہے تھے زرداری صاحب کے آگے اجنے مری بات نہیں ہے محبت تلکی بات آئے اگر میں انہوں جا کے کھٹکے جب ہی نہ پاندھا تو کسی اورنوں پالا دیں ایک زرداری سب پہ بھاری دیکھیں خان صاحب یہ ہوتی ہے پولیٹکس او یہ پولیٹکس نہیں ہے یہ نورہ کشتی ہے اور تاندھے پتا سی پروان لوں پروان پہلے پہلے دعو بیگتا ہے پستوباد اپنا دعوان نام میں مولا گلدہ دے ہندگی نہیں ساندے بٹھا دے ہو مجھے پی ٹی آئے لے ہو بے جاؤ خیر ہوئے خان صاحب پاگ لگے رہے ہیں تو اٹھی خیر ہوئے بسے آپ کو بتا ہے کچھ لوگ ابھی بھی کھڑے میں آپ کی کہنے کے باوجود نہیں بیٹھے کچھ لوگ ابھی کھڑے ہیں کہ کاف لگا لے رہے پہلا دورہ کس ملک کا کریں گے سعودیہ کا ٹرکی کا چائنہ کا یا امریکہ کا پہلا دورہ میں پرطانیہ دا کرنگا میں جاندہ ہاں میں انتے گھوٹے نہ اس لے آگے دعا کر ناظرین اسٹے دست چھوٹے سے وقت پہ بات واپس آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں زبردست بلکم بیک ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے شیریات اور آج بھئی نیا شیر ڈسکس کرنے کے بجائے ذرا آموختہ پھیرتے ہیں ہنی؟ یا؟ آموختہ یعنی آج ڈیڑھ لکھ نہیں بلنا آموختہ شیر ہے آموختہ کا نہیں پتا آپ لوگوں نہیں مجھے نہیں شاہ جی پتا ہم یہاں تر زیادہ آموختے بیٹھے ہوں نہیں آپ لوگوں نے اپنے سکولز میں نہیں پڑھاتا کبھی ذرا آموختہ پھیرا جائے یا جی جب ہم پڑھتے تھے نا تو یہ لفظ نہیں ہوتا تھا ہاں جی ایک اسے گنگے ماسٹر کو پڑھے آجی چکیل چینل کے پائلٹ نا جاچھا اپنی روٹھی لے گیا ہے اور بیل بجا آکے کہتے ہیں ٹین ٹاون اسے گرم کر کے لاؤ یار جب آپ لوگ پورا ہفتہ ایک سبق پڑھتے تھے یا مولوی صاحب قرآن کی تعلیم میں بھی یہ رائج ہے بہت کہ پورا ہفتہ پڑھنے کے بعد استاد کہتا ہے کہ آج آموختہ ہوگا کیا جی ساڑھے کو لوگ قسم خوال ہو ساں نہیں پتا بلکہ ساڑھے استاد دو بھی نہیں پتا آموختہ کی وہ تو سندھا سندھا کہ سبق سنا ہو جڑا دیتا سی پرانا ہاں اسی کو تو آموختہ کہتے ہیں پڑھا ہوا سبق پرانے کو آموختہ کہتے ہیں پچھلا سبق یا پڑھا ہوا سبق جو ہے اس کو آموختہ کہتے ہیں فارسی کا یہ لفظ ہے اور جب آپ پڑھے ہوئے کو دہراتے ہیں تو اسے کہتے ہیں آموختہ پھیرنا پڑھا استاد دنڈا ہی پھیر دا یہ جو سبق نہیں سی یاد ہو تو کہتے ہیں آموختہ دوبارہ پھیرا اچھا یہ چکیل جو پیدا ہوئے ہے نا اس تو سال دو سال بعد ادھا چھوٹا پڑھا پیدا ہوئے یہ دیوالہ صاحب نے بیٹے ہی بے کے کیا بیگم ہم نے تو آموختہ پھیر دیا تو آج ذرا آموختہ پھیرتے ہیں یعنی کہ پرانا شیر ڈسکس کرتے ہیں اور چونکہ یہ شیر ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہوا ہے لہٰذا آج اگر کوئی اس کے شاعر تک پہنچ جائے گا پہلے غالباً ہم نے ایک لاکھ بیس ہزار انام رکھا تھا آج اگر آموختہ پھیرتے ہوئے کوئی پہنچ گیا بوجھ لیا کہ اوریجنل یہ شیر کس شاعر کا ہے تو ڈھائی لاکھ روپے ہیں آئے اور لیکن چونکہ آج ہم آموختہ پھیر رہے ہیں اگر کوئی بوجھنے میں ناکام رہا تو پھر آپ لوگوں پر جرمانہ ہوگا ناکام ہی رہنے نے جناب میں تو فراؤن دی ممی نے ہی جا کے پوچھے انہیں یا تھکڑے کرتے ہیں کہ میں انہوں نہیں پتا انہوں نے فراؤن دی ممی نے کہا ممی انہوں نے کہا ہاں پیٹھا تا جی مجھے آئے وے زیادہ ٹائم نہیں ہوا تو میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا پھر دیکھیں آپ پہ جرمانہ تو پھر لاغو نہیں ہوسکتا نا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے بوجھ لیا تو آپ کے لئے بھی ڈھائی لاکھ روپے ہیں آئے ساٹھ سے ستر برس پرانا شعر ہے تقریباً ساٹھ سے ستر برس پرانا شعر میں پھر دادے دی کپرتے جانا ہلا آکے کہیں نا دا سمینوں کیا یہ ڈھائی لاکھ روپے ہوتے ہیں اس میں دردس والے کتنے ہوتے ہیں اگر تمہیں رہاrogہ آدمی پہچانا جاتا ہے قیافہ دیکھ کر ڈھائہ قیافہ سمجھتے ہیں نا قیافہ کعافہ کاف سے ہے وگا قیافہ ، حج اور اندازہ کیوں جی آپنا شروع سٹارٹ کر بشتے ہیں نہیں قائش فرما وہ قیافہ صمجھا یہ جاتا ہے قیافہ اندازہ نہیں ہے قیافہ کے لفظ یو مطلب، عربی کا لفظ ہے لفظی مطلب ہے شکل و صورت تنباتہ انہوں نے اپنا نا چینج کر لیا ان دوستانوں نے کہا دے نا میں نے کوک اپ وسیع کیا کرے شکل و صورت شناخت شباہت اوورال جو ہے اس کو قیافہ کہتے ہیں جو آپ اندازہ کہہ رہے ہیں نا قیافہ شناسی جب اس شکل و صورت اس شنات کے ذریعے کسی کے کردار کا اندازہ لگایا جاتا ہے اس پروسس کو بقیدہ یہ علم ہے اس علم کو کہتے ہیں قیافہ شناسی یعنی بندہ پاشے انہوں کہہ سکتا ہے کہ صبح صبح اٹھکے تم نے قیافہ نہیں دویا ایک دن سوتا سی یہ دے قیافہ ہی مکھی باڑھ کی انہیں قیافہ باندھ کر لیا مکھی روئی جاوئے انہیں میں کتے پاس کی وہ حلکہ حلکہ نا ادھر ناک کھڑکاری سی کہا دی قیافہ گول میں باہر جا پاشے دی بیوی غسج سی انہیں یہ دے قیافہ دے لات مارے یہ دے قیافہ دے دو دانتیں ٹوٹکے تو قیافہ شناسی انسان کے خدخال سے اس کی عادت و اتوار کا اندازہ لگا لگا یہ توپ صاحب ایک دفعہ بابا کے پاس چلے گئے مجھے جاں کہتے ہیں بابا جی میرا ذرا قیافہ تو لگائے بابا کو پندرہ وی منٹ بے اہدا ریا پتر لا تلمہ تیرا قیافہ کھا بھی دور تک ہے پھر قیافہ دنے لیا انہیں دنہا لیکن اضافہ لاتا آدمی پہچانا جاتا ہے قیافہ دیکھ آدمی پہچانا جاتا ہے کیافہ دیکھ کر خط کا مضموع بھانپ لیتے ہیں لفافہ دیکھ ہر اوبجیکٹ کا ایک چہرہ ہوتا ہے خط کا چہرہ کیا ہے خط ہے لفافے کے اندر لفافہ اس کا چہرہ ہے جیسے یہ کہنے کو تو لیپ ٹاپ ہے مگر یہ اس کا چہرہ ہے بتائیے جی شائر کا نام اور پائیے ڈھائی لاکھ روپے نام جی گالبن پریم چپڑا صاحب آپ کا گالبن بھی غلط ہے اور پریم چپڑا تو بالکل ہی غلط ہے اسیمیاں کن جوہلوں کو بٹھایا ہوا ہے کیا بات ہے یہ انہیں پتا کہ شائر کون ہیں اور فلموں میں کام کرنے والے کون ہیں اے آپ ہم سے اس طرح کے سوال کیا کرے وسیمیاں بارش ہوئے گی اردوب ہو گیا نا بارش ہوئے گی نہیں پہلے بتائیے فلموں میں کام کرنے والے اور شائر کیا ان میں کو فرق ہے کوئی اوپر کوئی نیچے ہوتا ہے شائر بہت نفیس ہوتا ہے جیڑا تم نہیں فلموں میں کام کرنے والے بھی بڑے نفیس ہوتے ابھی آپ کو لا جواب کرتا ہوں مارے گا کوئی چول ہم جانتے ہیں شائر کا نام بتائیے مہم کیافہ اور کافے میں صرف دو شائر ہی سمجھ سکتے کہ جبلہ کیا ہے جبلہ نہیں ہے لفظ ہے لفظ ہے میں لفظ کی بات کر رہا ہوں اے ہو جا شائر بہنیا کہنا مطلع پیش کرتا ہوں تو ساؤنڈ خراب ہو جانا شیری میں نے دنیا میں بہت جائل دیکھیں لیکن یہ بندہ تو جہالت کا استارہ ہے ہے تم ہی ہو یہ ٹائل آ کے بچے ہیں اچھا آپ کو پتا ہی آپ کو کیوں دیکھے باتیں لیتا کہ ساؤنے نے والکم بائک بھی کہا دینا اور آپ کو بتا آپ پانچ منٹ بعد انڈ کرتے ہیں اے انڈ کر کے اسی ہوگے بھائی مہم سنیے گا میری بات جی جی پلیز ان پہ چار حرف بھیجو اور کافہ لگاؤ کیا بھیجو چار حرف حرف اچھا ان پہ چار حرف بھیجو اور کافہ لگاؤ کہ ہم بتا سکتے ہیں کہ نہیں تم یہ شیر بھائی نہیں اتارو اور کسی چونک پہ کافہ لگاؤ یار زخمی صاحب آپ کا دعویٰ ہے شائر ہونے کا اور قیافہ نہیں ہے آپ سے کہا جاتا یار سب سے بڑی بات یہ ہے آپ کی ہمیں اب اتنے بڑے ماشاءاللہ شائر ہیں اتنی کتابیں ان کتابیں تاڑیاں کتاباتا تنائے نا مجھے سندل کر دو آنکھیں بھیج جاتی ہیں اے خوچے شائر دی کتاب دا نا اندھے ٹبر وے لیا دا کپتی ران پہنچیں بھیج جاتے ہیں ان کے جو آخری غزل جو میں نے اب تک کہی ہے اس کو الحمدللہ بہت آپ سب نے ناظرین نے بہت پذیرائی بکشی اس میں ایک شیر ہے تو میری بیگم نے مجھ سے کہا یہ کیا بات ہوئی میرے نے بتایا کہ ایک چہرے کا ایک ایک عزو بولتا ہے اور اس کے مطابق آپ اندازہ لگا سکیں وہ جو شیر ہے نا یہ بال گال آنکھیں یہ ٹھوڑی یہ ناکھ ہونٹ کیسے تجھے بتائیں کہ کیا کیا فریب تھا میں اپنی اہلیہ کو بتا رہا تھا کہ مکمل چہرہ اور آنکھناک کان تھوڑی بال ہونٹ سب بولتے ہیں پڑھنے والی آنکھ ہونی چاہیے کیا بہت کیا بہت کیا بہت پہلے میں نے آپ کی بھابی کا چہرہ ہی دیکھا تھا ہاں فریب تھا پس ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں نہیں بھائی اچھا بھئی اب سیگمنٹ کا ٹائم تو خیافے نے کھا لیا اور کچھ عام اختہ پھیرنے نے کھا لیا لیکن آپ لوگوں کے لیے اوپن چیلنج ہے جائیے نیٹ دیکھئے ڈسکس کیجئے بہت سے میرا جملہ سنیے گا شاعر کا نام اس شعر کے شاعر کا نام جو بھی بتائے گا یہ آفر ویلڈ ہے جب بھی بتائے گا ڈھائی لاکھ روپے ملے اچھا چاہیے ایک سوال ہے آپ سے اگر آپ کو پچاس زار یا لاکھ روپے دے دیے جائے تو اور انام تو آپ اس طرح کی انام نہیں پینتا گئے یہ کارڈ آپ کا ہوا جو چاہیں نکالیں اس قسم کا سوال مجھ سے نہ کی یہ چیلنج آپ لوگوں کے لیے بھی ہے کہ نام بتانا ہے اس شعر کے اورجنل خالق کا نام جس نے بھی بتایا یوٹیوب پر بھی اسے ہمیں نام پیش کریں گے آدمی پہچانا جاتا ہے قیافہ دیکھ کر آدمی پہچانا جاتا ہے قیافہ دیکھ کر خط کا مضموع بھانپ لیتے ہیں لفافہ دیکھ آہا اوپن چیلنج چھوڑے جو وفق بات آپ سارے سر ایک سینڈ رکیے گا اچھا ہے ہوجہ بندل آج سے کہہ رہا ہے ایک سینڈ رکیے گا میرے کوئی جتی پا آگیا ہے بلکم بیک ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے پہلی خبر جو میں نے پروگرام میں شامل کی ہے وہ آئی ہے بھارت سے آپ جانتے ہیں ایک بڑا ملک ہے اور روزانہ لاکھوں بلکہ شاید کرونوں کی تعداد میں شادیاں ہوتی ہوں گی اور اسی حساب سے مذکہ خیز واقعات بھی وہاں پیش آتے ہیں سچی بات یہ ہے کہ شادی کے موقع پر پوری دنیا میں ہی مذکہ خیز واقعات پیش آجاتے ہیں مگر بہرحال اس معاملے میں بھارت کا اپنا ہی ایک مقام ہے اب یہ جو خبر ہے اس میں سو میں سے سو فیصد لوگ یہ کہیں گے کہ یہ کیا عجیب و غریب ہے ایسا کیا ہوا شادی بھائی بارات آئی اور اس کے بعد کھانا لگنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تو دلہ میاں سب کو چھوڑ چھاڑ کے دلہن چھوڑ کے بارات چھوڑ کے جو بھی ان کا یعنی کہ منڈپ کہلاتا ہے شاید وہ چھوڑ چھاڑ کے اور بھاگ لیے وہ کیوں کہلنے کہ کھانا لیٹ دیا نہیں پکھ لگی برات مریخ تو آئی یہ جو تنک مزاج لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ مسئلہ ہوتا ہے ہر معاملے میں نی جرک ری ایکشن دیتے ہیں اور یہ کس بات پہ خفا ہو جائیں کس بات پہ اگدم سے یعنی کہ بھڑک اٹھیں آپ کو انہیں منیج کرنا مشکل ہوتا ہے جس سپیڑ نہ جا رہے ہیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بڑا ہی اہم بات ہے اور بہت سارے لوگ بعض اوقات جس وجہ سے یہ ہر رشتے میں ہوتا ہے جس وجہ کو تعلق ٹوٹنے کی بنیاد بتاتے ہیں اکثر رشتوں میں وہ وجہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی ہو ہوتا کچھ ہے کہتے کچھ ہے وہ پروین کا شہر ہے نا دیکھیں بالکل اسی صورتحال کو واضح کرتا ہے جواز ڈھونڈ رہا تھا نئی محبت کا جواز ڈھونڈ رہا تھا نئی محبت کا اب دیکھیں نا اگر کوئی شہر کا بچہ ہو تو فیس کرے ٹھیک ہے یہ وجوہات ہیں مجھے کوئی نیا معاملہ ہو گیا ہے یا میں بور ہو گیا ہوں کچھ بھی ہے اس کو فیس کرے ٹھیک ہے نا کہ میں اپنی وجہ سے اس نئے رشتے میں جانا چاہتا ہوں اس رشتے کو ختم کرنا چاہتا ہوں پروین کیا کہتی ہے جواز ڈھونڈ رہا تھا نئی محبت کا وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کو بھول جاؤں گی ہاں ہاں لیکن شاری شادی کے موقع پر میرے بھاگنے کا جواز بالکل صحیح تھا ہاں ساری تھی جیب کٹ لیسی نا این نکاح کے وقت سسرانوں نے کہا دوڑ جا اٹھ کے انہی شاری وہ کہلے کہ بیس لاکھ روپے حکمہر دو بیس لاکھ آپ سے حکمہر مانگ لیا سر صرف یہ نہیں کہنے لگے کہ گھر بھی دولن کے نام لکھ پاؤ گھر تھا آپ کے باس اس وقت جی سر اور کڑی تھا چچا کے بعد آنے کا شاری زیور بھی کہہ رہتے ہیں کہ جو پندرہ دولے وہ بھی اس کے نام لکھوا ہو زیور تو خیر جب چڑھا دیا تو چڑھا دیا واپس تو نہیں لینا چاہیے تیرے میں مانگ لیا سر تو پھر نکاح ہوا کے نہیں ہوا نہیں شاری جی نکاح نہیں ہو سکا تو پھر اب جو آپ کے اہلیاں ہیں یہ وہ والی نہیں ہیں جنہوں نے بیس لاکھ مانگا تھا نہیں شاری وہ ہی ہے کیا بات ہو بیس ہوئی ہے پھر پندرہ سو جو ماننگا ہے اچھا بھئی یہ جو دولہ ہے جو این شادی کے وقت کھانا ذرا تاخیر سے ملنے کی وجہ سے بھاگ گیا اس سے بات کرتا ہے یہ دولہ ہے ہم جا رہے ہیں اوہو بیٹھو میں تو نے یہ نہیں کما کہہ کہ تو جا رہے ہیں میں اتنو ہے پچھا کہ تو آیا کیوں ہے تمہیں کیا ہر وقت جانے کی جلدی ہوتی ہے بات یوں ہے کہ یہ جو ہماری بارات آئی ان کے گھر ان کے گھر والوں نے ہمیں بوجھن ہی نہیں کروایا نا ہم تو گھری سے بھوکے آئے تھے پہلے ہی تو اٹھکار چھویاں دے پکایا کھنی دوسری اے اپنے کارکوش نہیں پکاؤں دے اے کسے دے بیاست ہوئی بوجھن کرتا ہے آپ پلیس میرے گپال کو ایسے مت کہیے انجری ہم یہاں سے چلے جائیں گے ہو ہو مسٹر بٹ کیا طریقہ ہے یار یہ آپ میری شادی میں کیوں نہیں تھے اچھا ہوا نہیں تھا بی بی ورنہ اس کے ساتھ بہت بری ہوتی ہاں ورنہ تیری شادی خطرش پہش اور بی بی یہ کون ہے یہ ہماری ماتا ہے اے موچھا لی ماتا اور یہ کون ہے موچھو والے صاحب یہ ہمارے پیتا شریح ہے مہاراج کیا نام ہے آپ کا محترم بھوک کپور یہ تے شکلوں لگنے ہیں ایس بندے کو تو میں جانتا ہوں وہ کیسے پیشنے دنیا تھا گانا بڑا مشہور ہویا ہے کون سا کچا بدم کچا بدم حالی پیلی بہتے گی دے کچا بدم چھا دی بھی نہیں ہتے گی دے کچا بدم پتر میرا دیکھو جیڑ بڑا نکام کچا بدم کچا بدم کھانا نہ ملا تو باغ جائے گا ہم کچا بدم کچا بدم کچا بدم مردم 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 چھاڑ کے جا رہا تھی جنام میں دے پچھے پچھے گیاں میں ساڑھی وضائی تے دیو یوکرین دی کرنسی دے انڈیا میں تو بی بی آپ نے جب اپنی بچی کا رشتہ کیا اس سے آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ یہ اتنا تیز مزاج آدمی ہے یہ گوپال جب انجلی کو دیکھنے کے لیے آیا شک تو مجھے تب ہی ہو گیا تھا کیسے شک ہو آپ ایسے انجلی سے تھوڑی جی چائے گیا گر گئی دھم پہ کھڑا ہو گیا دو گھنٹے ہیں نے تماشا کی طرف اور پھر بھی آپ نے بچی بیا دی انجلی کو پسند بہت تھا جی یہ انجلی تھی نا نظر بھی اصل میں شاہ جی چائے تھی گرم ہاں تو گر جاتی یار کیا ہو گیا وہ ڈگی ہے تھی جیب چے انہیں پھر اپنا کوٹ لایا کوٹ لا کے چاہ پی تھی انڈ پوچھتا رکھتا ہے کہ آپ کوئی نہیں اب تو زیادہ نقصان اس واقعی جی چاہ دو ہے اور میں نے اپنی چھوڑی کو اتنی مشکل سے پالا شاہ جی میں آپ کو کیا بتاؤں اس کے پتہ شریف تو اس شروع میں ہی اڑ گئے دیں کیسے وہ چائے گر گئے دی نسل دا نسل ان سے چائے گر رہی ہے اچھا اینا دانا رواج ہے اینا دا 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 بھی جا ڈگل دو مرے آپ کا کیا نام تھا اکبور یار یہ واقعی آپ کا نام ہے جی میرے پیتا جی کا نام تھا فاقہ کپور اور ایتے پردادے دانا سی نڈھال کپور اور ایتے پردادا ہی دانا سی دیکھ دا کپور ہم سب ایک دا کپور کے رشتہ دار ہیں نڈہ تو اڈہ سیرے تو اڈہ نہ دیکھ کپور یہ بڑے غریب لوگ نے شاہ جی دولے نے اپنے پیو دے بھی آدھا کھانا کھانا ہے اچھا ہنی صاحب یہ غربت کا معاملہ نہیں ہے غصے کا معاملہ ہے وہی بات ہے نی جرک ریاکشن ہے آپ کا شیر بھی تو ہے اس پر ہاں ابلتے پانی میں ابلتے پانی میں چہرہ نظر نہیں آتا ایتا تھے دھنڈے پانی جو نہیں آتا ابلتے پانی میں چہرہ نظر نہیں آتا تمہارا غصہ جب اترے تو فیصلہ کرتا غصے میں نی جرک ریاکشن میں خاص طور پر کی ہوئے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کے نتائج اسی قسم کے ہوتے ہیں شاہ جی آپ کو اپنی شادی کی کوئی رسمیں یاد ہیں ہاں اسی طرح کی نومل سی شادی تھی اور نومل سی رسمیں تھی شادی نے چھپائی کوئی راستہ رکھائی ہاں ہاں تو سب جو انہوں نے کہا ہم نے پیش کر دیا کوئی جھگڑا بگڑا تو نہیں ہوا جھگڑا بگڑا نہیں ہوا اچھا شادی سے پہلے ہمارا کبھی جھگڑا نہیں ہوا گپال تے پاگر ہے گا ایڈی سونی دولن ہوئے میں ساری زندگی پکھارا ہوں لی تیار سون رہے ہیں نا آپ گپال آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے کیا مس کر دیا مس کر رہا تھا تو منڈپ چھوڑ کے بھاگا تھا شکر ہے اسے پچ گیا سریتے اسے مس کر لگا کیا مس کر رہے تھے تم پریانی کورما پلاو اور پالک پانیر یہ سب کچھ آپ شادی کے بعد بھی تو کھا سکتے تھے انہوں پتہ نہیں کہ شادی تو پھگا تو سی دھال پکانے اچھا پہلے پہلے ہی عزت ہوں دی یہ دھولے دی کہ دھولا بھائی آرہے ہیں دھولا راجہ ہٹ جو بچ جو چھ منہ سال لگ دھولا بھائی رامنا بیٹھوں بیٹھوں ایسے ہنی بھائی آپ کی کس گھر میں زیادہ عزت ہے پہلی بیگم کے گھر میں اس سسرال میں یا دوسرے سسرال میں نہیں میرے دوروں سسرال بڑے اچھی ہیں شاہ جی ماشاءاللہ خوب عزت کرتے ہیں کیونکہ میں کرتا ہوں نہیں وہ تو اچھی بات ہے مگر بعض دامات کرتے ہیں مگر سسرال پھر بھی نہیں کرتے کیوں نہ کرتے ہیں آپ گڑھ بڑھا کیوں جاتے ہیں بیگمات کے سوال پہ آپ یہ سوال ذرا آگے آگے کرتے ہیں اچھا میں چلے یہاں سے پوچھ لیتا ہوں کون سا سسرال زیادہ عزت کرتا ہے اچھا میں آپ کو بڑی دلچسپ بابت ہوں میرے ایک دوست ہے اس کی بھی دو شادیوں ہیں اس کے ساتھ ایک عجیب و غریب معاملہ ہوا اس نے کہا میں نے اس سے یہی سوال پوچھا اس نے کہا کہ دوسری شادی کے بعد پہلا میرا سسرال ہے نا پہلی بیگم کے جو خاندان ہے اس نے زیادہ عزت کرنی شروع کر دی ہے میں نے پوچھا وہ کیوں کہلے لگے یا ڈر گئے ہیں کہ بھئی تیسری بھی نہ کر لے آئی یہ پوائنٹ تو بڑا اچھا ریس کیا اب آپ گھر جا کے یہ نہ کہیے گا کہ میں تیسری کرنے والا ہوں نہیں نہیں میں نے کیا کہہ رہا ہے آپ نے براہ راست ناظین سٹے ویدہ اس چھوٹے دے وقت میں کے بعد واپس آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں زبردست اور بھئی یہ جو حنی صاحب کی دونوں بیگمات ہیں ان کے لیے پیغام ہے میرا اس جملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ سو فیضت ان کے اپنے ذہن کی اختراہ ہے جو کچھ ان کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے وہ ہم نے منوان پیش کر دی اب آپ جانے اور یہ جانے اوٹ ناصر آج اسی سلام آبا جانے بلکم بیک ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے پڑھتے ہیں مبارک کلام کی طرف کرم مانگتی ہوں اتا مانگتی ہوں اتا مانگتی ہوں کرم مانگتی ہوں اتا مانگتی ہوں اتا مانگتی ہوں اتا کر تشانے تشانے کریمی کا صدقہ دلہ دلہ رہیمی مانگتی ہوں کا صدقہ اتا کر تشانے کریمی مانگتی ہوں کی طرف کا صدقہ دل دل آہی رہیمی کا صدقہ کیا اکیئے کرم مانگتی ہو عطا مانگتی ہو الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہو جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہے ان کو تو صحت عطا کر جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہے ان کو تو صحت عطا کر پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں پریشانیوں سے پنا مانگتی ہوں سبحان اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اپنا ایک پرانا شیر یاد آگیا ہے اسی پر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں یہی کیفیت ہے مجھے یقین ہے وہ تھام لے گا بھرم رکھے گا مجھے یقین ہے وہ تھام لے گا بھرم رکھے گا یہ مان ہے تو دیے جلائے ہیں آنتھیوں میں جزاک اللہ جزاک اللہ اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی